پول تو تعمیر ہو گیا ریلوے کی پٹڑی بھی بچ گئی پٹڑی کے اوپر کوئی ٹرین گزارنے کے لیے تیار نہیں تھا سزائے موت کے ایک قیدی سے بات کی گئی یہ بھی آفر کیا گیا کہ اگر وہ یہاں سے ٹرین گزار دے تو اس کی جو سزائے موت ہے وہ ماف کر دی جائے گی اسلام علیکم ہم لوگ آئے ہوں ہیں سکھر میں اور یہ آپ جو بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے لینس ٹاؤن بریج جیسے مقامی لوگ کینچی پول کے نام سے بھی اکاتے ہیں یہ لینس ٹاؤن بریج ایٹین ایٹی نائن میں یہاں پر بنایا گیا تھا اس پول کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بغیر کسی کولم کی سپورٹ کے ہے آج سے تقریباً کوئی ڈیٹھ سو سال پہلے جب یہ پول تعمیر کیا گیا ہوگا تو یہ اپنے آپ میں یقیناً ایک اجوبہ ہوگا اس سے پہلے یہاں پر تقریباً کوئی دس سال مختلف انجنیرنگ کمپنیوں نے یہاں پر سروے کیے سروے کے بعد سب کے سب انکاری ہو گئے کہ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے یہاں پر ایسا کوئی پول تعمیر کرنا نامنکن ہے جبکہ ویسٹ فوڈ کمپنی نے نہ صرف اپنا ڈیزائن پریزنٹ کیا اس کے ساتھ یہ گارنٹی بھی دی کہ جو وہ پول تعمیر کریں گے نہ صرف وہ مضبوط ہوگا بلکہ وہ ہر لحاظ سے ایک انجنیرنگ کا ایک اجوبہ ہوگا اور یہ وہی کمپنی ہیں جنہوں نے دریائے سندھ میں اٹک پر بھی پول تعمیر کیا تھا اور یہاں پر بھی تعمیر کیا اس پول کا نام گورنر جنرل ہند لینس ٹاؤن کے نام پر رکھا گیا تھا مقامی دوبان میں اسے کینچی پول کہتے ہیں اس پول کو تالہ لگانا چابی سے کھلنا اور بند ہونا اور چابی کا دریائے میں گم ہو جانا یہ سب مفروضے اور باتیں ہیں جبکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں آپ نے ایک مشہور سندھی گیر سناوگا ہے جمالو جو ہر خوشی کے موقع پر گیا جاتا ہے یہاں پہ کیونکہ پول تو تعمیر ہو گیا مگر اس کے بعد ریلوے کی پٹڑی بھی بچ گئی اس ریلوے کی پٹڑی کے اوپر کوئی ٹرین گزارنے کے لیے تیار نہیں تھا تبکہ جو انگریز سرکار تھی انہوں نے اس کا حل یوں نکالا کہ سکھر جیل میں ایک قیدی تھا جمال الدین سزائے موت کے ایک قیدی سے بات کی گئی اور اسے یہ بھی آفر کیا گیا کہ اگر وہ یہاں سے ٹرین گزار دے تو اس کی جو سزائے موت ہے وہ ماف کر دی جائے گی جس پر ظاہر ہے اس نے حامی بھری اور اس کے بعد اس نے ٹریننگ لی ٹریننگ لینے کے بعد اس نے کامیابی سے ٹرین گزار دی اور اسی خوشی میں ایک میلہ اور تقریب ہوئی جس میں جمال الدین کی بیوی نے یہ گانا گیا ہے جمالو جو سندھی لوک گیتوں میں آج بھی سرے فہرست ہیں یہ جو آپ لینز ڈاؤن پل دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل ساتھ یہاں پہ یہ جو آپ کو سلور رنگ کی پل نظر آ رہی ہے یہ صدر عیوب نے انیس سو ساٹھ میں تعمیر کروانا شروع کیا اور انیس سو باسٹھ میں یہ مکمل ہو گئی تھی یہاں پہ ریلوے ٹریک جو ہے یہاں سے گزرتا ہے جبکہ جو عام ٹرافک ہے وہ اب بھی لینز ڈاؤن بریج سے گزرتی ہے اور یہ دونوں پل آج بھی اپنی پوری شان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ جب بھی سکھر آئے لینز ڈاؤن ڈریج کینچی پل ضرور وزرک کریں تکیو فر وچی